معروف انکر پرسن اور تذیعہ کار آسمہ شیرازی نے کہا ہے کہ عمران خان نے جسٹس منصور علی شاہ کو اگلی چیف جسٹس بنوانے کے لیے سردھڑ کی بازی اس امید پر لگائی ہوئی ہے کہ وہ آتے ہی فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو کل عدم قرار دے دیں گے اور حکومت کی چھٹی ہو جائے گی بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تذیعہ میں آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ عمران خان جانتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ میں موجود ان کی مٹھی میں بن طاقت ٹوٹ جائے گی جبکہ متوقع تبدیلیوں کی صورت میں مطلوبہ نتائج کا حصول بھی ممکن ہے اس بات کا اظہار وہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ہی الیکشن دوہزار چوبیس کے نتائج کا عدم قرار دیے جا سکتے ہیں یا کم از کم چار حلقے کھل جانے سے مریم نواز کی حکومت ختم ہو سکتی ہے جبکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں ان کی رہائی کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے آسمہ شیرازی کے بقول اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ خیبر پختونخواہ میں علی امین گنڈاپور کی صوبائی حکومت کو قاوی میں رانے کے لیے کوئی آخری قدم اٹھایا جائے گورنراج کے ان نفاظ کا آپشن بھی موجود ہے تاہم یہ بیک فائر کر سکتا ہے وزیر اعلی گنڈاپور پر ناہلی کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے ان کے خلاف پہلے ہی اسلام آباد میں ایک پولیس والے کے قتل کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل ایک سو انانچاس کا استعمال عمل میں آ سکتا ہے جس کے مطابق وفاقل صوبوں کو مقصوص حالات میں کنٹرول کر سکتا ہے گنڈاپور کے حالی اقدامات اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال اس آرٹیکل کے نفاظ کے امکانات بڑھا رہی ہے آسمہ شرازی کے مطابق کہانی کے سب کردار ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں ہدایتکار کہانی کار ڈراما ساز اپنے اپنے کرداروں کو جان کی بازی لگانے کا کہہ چکے ہیں یوں سمجھئے اختیارت کے اس کھیل میں کردار اہم اور اتندار بیمائنے ہو چکا ہے بقا کی لڑائی دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی سیاسی اور ریاستی زور آزمائی کے مقابلے میں کس کے بازو میں کتنا دم ہیں یہ ہاتھوں کو بھی نہیں معلوم پہلے آکھ کون چھپکے گا پتلیاں بھی بے خبر ہیں دراصل جھگڑا آئینی ترمیم کا نہیں بلکہ شخصیت پسندی کا ہے اب کھیل شخصیات کے گرد کیوں گھوم رہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے حکومت پر الزام ہے کہ وہ جسٹس تازی فائز عیسیٰ کو توسیح دینا چاہتی ہے جبکہ عمران خان جسٹس منصور علی شاہ کی پشت پر ہیں یوں دونوں دھڑے شخصیات کے گرد ہیں یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ ایک دھڑا اگر منصور علی شاہ کو روکنا چاہتا ہے تو دوسرا دھڑا کیوں چاہتا ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنے شارہ دستور کی بڑی عمارت کے دو بڑے یعنی صدر اور وزیر آزم چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیح کے حامی تھے تو پھر ایک شخصیت این وقت پر دوسرے دھڑے میں کیوں شامل ہو گئی یہ تبدیلی اصولوں پر تھی یا کوئی اور اصول کار فرما ہوئے جو شخصیت باہم متفق کرنے میں کردار ادا کر رہی تھی ان سے وعدہ کیا ہوا یہ کہانی بھی دلچسپ ہے آسمہ کے بقول آئینی پیکج کی ڈیل میں سب کچھ تھا مگر جن سے ووٹ لینا تھا ان سے مشورہ شامل نہ تھا اور یوں وہ جج صاحبان جو گھر کے بھیدی تھے انہوں نے ہی لنکہ ڈھا دی ایک طرف فوج کے لیے آئینی عدالت اور فوجی عدالتوں کا قیام مجبوری بن چکا ہے تو دوسری جانب عمران خان موہ پر ہاتھ پھیر کر ان ترمیم کو روکنے کے درپے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا پیکج پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے یوں سمجھئے ڈی چوک کی طاقت کا استعمال ڈی ڈے سے بچنے کی ایک کوشش ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت شنگائی تعاون کانفرنس کے نقاط سے پہلے اس کوشش میں ہوگی کہ آئندہ ایک ہفتے کو زائع نہ کیا جائے دوسری جانب عمران خان جانتے ہیں کہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس حکومت کو دباؤ میں لانے کا ایک سنری موقع ہے اگر ان کے جلس جلوسوں کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کانفرنس کے شرقہ کی آمد خطرے میں پڑ جائے گی جسے عمران خان اپنی کامیابی تصور کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں فوج دباؤ میں آ کر ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے گی آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ برا ہو وقت کا جو ریت کی مانندہات سے پسل رہا ہے ایک جانب شگائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے تو دوسری جانب 25 اکتوبر کی جادوی تاریخ قریب آ رہی ہے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس بننا ہے اکتوبر کی 25 تاریخ کے بعد کوئی ایک ستارہ ابرے گا اور کوئی ایک ڈوبے گا اور اس سے قبل کہانی خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مجوزہ آئیمی ترمیم کا پیکج منظور کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ایڈیو پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا